آپ کے بچے کے پسندیدہ سبجیکٹس کون سے ہیں اور وہ سبجیکٹس اسے کیوں پسند ہیں صرف اتنا جاننا کافی نہیں ہے کہ آپ کے بچے کو کیا پسند بلکہ جو کچھ اسے پسند ہے وہ اسے کیوں پسند آ رہا ہے جب آپ اس سوال پر غور کرتے ہیں تو آپ کو اپنے بچے کی نفسیات سمجھ میں آ جاتی ہے دنیا میں کسی بھی سائیکولوجسٹ سے زیادہ ماں اور باپ جو ہیں وہ اپنے بچے کی سائیکولوجی کو بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں پروائیڈٹ کے وہ تحمل کے ساتھ کوئی ججمنٹ اپنے بچے سے متعلق کسی ججمنٹ کو قائم کیے بغیر ہم ہمارا ایک اور پرابلم ہے اور وہ ہے ججمنٹل مائنڈ سیٹ اگر بچہ آپ نے دو دفعہ کہا اچھا کتاب پڑھو اور اس نے یا وہ کچھ پڑھ رہا ہے اور پڑھتے پڑھتے وہ اٹھ گیا اس نے کہا میں ابھی بعد میں پڑھوں گا تو فوراں جج کر لیا اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا اگر کسی بچے نے ہومورک نہیں کیا تو فوراں جج کر لیا اس کو تو پڑھنے کا شوق نہیں ہے چھوٹے چھوٹے روئیوں اور چھوٹے چھوٹے معاملات کی بیسس پہ ہم بڑی بڑی ججمنٹ اور بڑی بڑی سٹیٹمنٹ بنانے کے بہت زبردست ہم خوگر ہیں بلکہ ہمارے تعلیمی پروسس میں ایک جملہ ہے جو بڑی آن بانشان کے ساتھ ہمیں سکھایا گیا ہمارے ایجوکیشن کے اندر اور وہ جملہ تھا اور اس نے ہمارے شعور میں بہت زہر گھولا ہے اور وہ جملہ ہے فرسٹ امپریشن کاش کہ یہ جملہ ہمارے تعلیمی نظام میں کاش کہ اس کے اوپر ہمیں ایسے نہ لکھوائے جاتا کاش کہ اس کے اوپر ٹیکسٹ بکس میں مزامین نہیں شامل ہوتے we must have this courage to receive hundreds of impressions to arrive at a sensible conclusion rushing to conclude is not a sensible choice یہ کوئی intellectual maturity نہیں ہے کہ آپ نے پہلی impression کے اوپر ایک بہت بڑی ججمنٹ بنا لی یہ کام ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں یہ کام ہم معاشرے میں اور لوگوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں اور یہ ظلم کرتے ہیں ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ پہلے ایک ہزار گمان اپنے دل میں اچھے لاؤ اور پھر کوئی دوسرا گمان اس کے بعد اس کی اجازت ہوگی ہمیں تو یہ challenge دیا گیا تھا ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ خوشگمانی جو ہے اس کی نیکی پہ فائز رہنا یہ ہمیں سمجھایا گیا تھا لیکن ہم اپنے بچوں سے متعلق بہت جلدی جج کرتے ہیں اور کسی چھوٹی سی بات پہ judge کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد پوری زندگی اس judgment کے اوپر گزار دیتے ہیں تو اگر ہم judgment کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے بچے کو صرف observe کریں اور جو بات وہ کہہ رہا ہے اس بات کو غور سے سنیں اس کی نیت پہ شک نہ کریں اور دوسری بات جس چیز کو پسند کر رہا ہے اس کی وجہ ڈونی ہے یہ جو سوال میں نے لکھا ہے نا کہ اسے کون پسند ہے کیوں پسند ہے اسے کون سا سبجیکٹ پسند ہے کیوں پسند ہے اس بچے کو میت سے کیوں نفرت ہو رہی ہے اس بچے کو سائنس سے کیوں دلچسپی ہو رہی ہے شاعری سے کیوں بھاگ رہا ہے اور کسی اور چیز سے کیوں drawing کیوں کرنا چاہتا ہے یا drawing سے کیوں بھاگتا ہے یا فوٹبال کیوں نہیں کھیلنا چاہتا ہے یا کیوں کھیلنا چاہتا ہے جب آپ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں بغیر ججمنٹ کیے ہوئے بغیر کوئی ریجڈ اپینین فارم کیے ہوئے تو آپ اپنے بچے کی نفسیات کو سمجھنا شروع کرتے ہیں